ہائی میں ہوں آپ کا شیف سنجیف کپور کچھ ایسی ریسپیز ہو جائیں جو جس میں میجک ہو جادو ہو جی ہاں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں جادو ہے ان کے ہاتھ میں جادو ہے پھر کھانا اچھا ہوتا ہے نہیں نہیں جادو ہوتا ہے ریسپی کے اندر اب ریسپی میں جادو کیسے آئے گا یہ جادو آئے گا اگر آپ اسے جو ریسپیز ہیں دھیان سے سنیں سمجھیں اور پھر بنائیں پھر دیکھیں میجکل ریسپیز بنیں گے تو ایک سمپل سی ریسپی ایک ایسا سوپ جو یونیورسل ریسپی ہے سب کو پسند آتی ہے بچوں کو بھی پسند آتی ہے بڑوں کو بھی پسند آتی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ کہیں پر بھی چاہے گھر ہوں باہر ہوں لیکن یہ جو ریسپی ہے سب کو پسند آتی ہے اور یہ ریسپی ہے ٹومیٹو سوپ کی سننے میں سمپل ہے لیکن یہ ٹومیٹو سوپ کو ہم کس طرح سے بڑیا بنا سکتے ہیں الگ بنا سکتے ہیں نیوٹریشیس بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہمیں ٹاماتر چاہیے بڑیا سے لال جو میں نے لیے ہوئے ہیں اور کچھ پکایا جائے انہیں اور پکانے کے لئے تیل لے لیں مکھن لے لیں یا دونوں کا مکسچر تو یہ کام کرتے ہیں تیل اور مکھن دونوں ہی لیتے ہیں تھوڑا سا تیل تھوڑا مکھن اور اور یہ لیجے جب تک یہ پگھلتا ہے تب تک ٹاماتر یہ کٹ لیتے ہیں رفلی ٹاماتر جو ہیں یہ ہونے چاہیے اچھے لال زیادہ بڑے نہیں ہوں گے تب بھی چلیں گے تیل اور مکھن زیادہ نہیں پکائیں تاکہ یہ جلے نہیں لال نہ ہو جائے زیادہ اچھا اس کے اندر تیج پتہ بے لیف پھر اس میں ڈالتے ہیں پیاز پیاز ڈال دیا سلائس کیا ہوا اس کے ساتھ ساتھ سیلری خوشبو بڑی اچھی ہوتے ہیں لیکن سب جگہ آسانی سے ملتی نہیں ہے اگر نہ ملے تو زیادہ اپنا بلڈ پیشن نہ بڑھائیں ویسے سیلری سے اگر زیادہ ماترہ میں کھائی جائے تو بلڈ پیشن بھی کم ہوتا ایسا کہتے ہیں سیلری خوشبو اچھی آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں گاجر یہ ڈال دی گاجر اسے بھی سوٹے کر لیتے ہیں اور ارے ارے بھول گیا میں لسن گارلک کچھ فرق نہیں بڑھتا سوپ بننا ہے سب چیزیں مکس ہو جائیں گے تو یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا اور اب اب اس میں یہ ٹماٹر کھانا جب بنائیں اس میں ہاتھ وغیر اچھی طرح سے ساف کر کے پھر ہی کھانا بنائیں دیکھیں کیونکہ یہ اس طرح سے ڈالا ہم نے اور پھر اس میں ڈالتے ہیں نمک اور اس کے ساتھ ساتھ پیپر کون کالی مرچ یہ لے لیا اور اب اس میں دوڑا پانی ڈال کے پکنے دیتے ہیں ٹماٹر وغیرہ ساری چیزیں ڈال کے پانی ڈال کے اس کو پکنے دیتے ہیں آپ اس کو پریشر کک بھی کر سکتے ہیں جلدی بن جاتا ہے خیر آپ کی مرضی ہے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اسے اچھی طرح سے اسے ہم نے پکانا ہے ٹماٹر اچھی طرح سے پک جانے چاہیے اور اب ایک اور چیز تیار کرنی ہے بریڈ ہے میرے پاس بریڈ کے کروٹون اچھا یہاں پر تو وائٹ بریڈ ہے ویسے آج کل وائٹ بریڈ فیشن میں نہیں ہے براؤن بریڈ بنانے ہیں تو اس کے لئے کچھ نہیں صرف اس کے پیسز آپ نے کاٹنے ہیں تو یہ جو اس کے پیسز ہیں یہ اسے بریڈ کو آپ کاٹ لیں براؤن بریڈ یا وائٹ بریڈ مرضی آپ کی یہ بریڈ اور اس کے کروٹونز زیادہ بڑے نہیں اور ایک چیز میں بتا دیتا ہوں کہ پہلے ہم جو کروٹونز ہیں بریڈ کو فرائے کر کے بناتے تھے لیکن آج کل فرائن جو ہے وہ بھی زیادہ فیشن میں نہیں ہے تو ان کروٹونز کو آپ ایک کام کر سکتے تھوڑا سا olive oil لے کر پین میں گرم کر انہیں ٹوس کریں اور ہلکا براؤن نانسٹک پین میں آپ اسے ایسے ہی بینا تیل کے آپ براؤن کر سکتے ہیں تو کروٹونز ایسے آپ بنا لیں جب یہ ٹماٹر پک جائیں تب کیا کرنا ہے تب اسے لے کر چھان لیتے ہیں یہ ٹماٹر اور اس میں سے یہ تیج پتہ بے لیف نکال دیتے اور جو کالی مرچ ہیں اگر بہت زیادہ دکھ رہی ہیں تو ان کو بھی آپ نکال لیں اور پھر یہ جو ہے اسے ہم نے پیسنا ہے یہ اس کا پیورے بنانا ہے اور اس پیورے کے لیے ایک چیز دھیان میں رکھیں جس کو چھان تو لیا ہے لیکن اسے آپ تھوڑا ٹھنڈا کر کے پھر پیسیں میری پرابلم کیا ہے کہ میں کہتا تو یہ سب کچھ ہوں لیکن پھر بھی گرم گرم پیس دیتا ہوں کئی باری جیسے اب پیس ہوں گا یہ صرف آپ کے لیے تاک کہ جلدی تیار ہو جائے تو یہ کام کرتا ہوں اسے تھنڈا تو کری لے دوں پانی ڈال کے تھنڈا پانی ڈال کے اور پھر بھئی ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ اسے تھنڈا کر کے پھر پیس یہ لیجے اسے ہم نے پیس لیا اور اور اب اسے ہم لے لیتے ہیں یہ اس کے اندر دیکھئے کتنا بڑھیا رنگ ہے اس کا یہ لے لیا اور پھر یہ جو ہمارے پاس پانی پہلے نکالا تھا وہ بھی چاہیے بھئی یہ سب لے لیا اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس کے اندر نمک پہلے بھی ڈالا ہے لیکن پورا نہیں تھا پیپر پاوڈر کرشٹ پیپر مجھے ازادہ اچھا لگتا ہے اور اس میں تھوڑی چینی کیونکہ کئی بار جو ٹماٹر ہوتے ہیں بہت کھٹاس اس میں ہوتی تو وہ ڈال دیا اس میں جو سوپ ہے اگر آپ اس کو گھڑا رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں پانی کم ڈالیں اور اگر آپ کو ایسا رگتا نہیں ٹماٹر بہت سارے استعمال ہو جائیں گے تو کچھ ٹکنگ ڈال لیے تو ایک ٹپ دے دیتا جو جب آپ پکا رہے ہوں تو اسی سمیں تھوڑے چاول اس کے اندر ایک موٹھی بر چاول ڈال دیں جب ٹماٹر پکا رہے ہیں اور پیستے سمیں چاول بھی اس کے ساتھ میں پیست جائیں گے اور جو سوپ ہے گھڑا ہو جائے گا دوسری چیز آلو بھی ڈال سکتے ہیں سوپ گھڑا ہو جائے گا نہیں تو اسی طرح سے ہم لوگ بہت زیادہ گھڑا سوپ پسند نہیں کرتے ہندوستان میں لیکن میں پسند کرتا ہوں یہ سوپ جو ہے اس کو ابھی ہم نے پیورے کیا اس کے بعد میں سب اس میں مکس کیا ہے تو اس کی جو کنسیسٹنسی ہے وہ ایک دم سمودھ نہیں ہے تو اس کے لیے ایک بار پھر اسے چھان نا پڑے گا تو یہ چھان لیتے ہیں تھوڑا سا پک جائے مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی یہ جو سوپ ہے یہ پتلا ہے تھوڑا سا گاڑا ہونا چاہیے رنگ بہت اچھا ہے گاجر کا بھی ٹیسٹ آرہ گاجر کی مٹھاس ہے تو اب یہ جو سوپ ہے اسے ہم سٹرین کر لیتے یہ لیجے اور اس کو پوری طرح سے چھان اس کے اندر بیج 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 کافی ہیں تو یہ سب نکال لیتے ہیں اس کا پورا پلپ اور اور بلکل اچھی طرح سے ہاں یہ سارا کا سارا چاہیے ہمیں سارا پلپ جو ہے بلکل نہیں چھوڑیں گے اور پھر ابھی یہ جو سوپ ہے یہ مجھے کافی پتلا دکھ رہا ہے ابھی تو اس کو کچھ دیر اور پکنے دیتے ہیں اور یہ جو سوپ ہے پک کے تھوڑا گاڑا ہوگا اب اس کے اندر ہمیں کچھ اگر کریمی ٹیکچر دینا ہے سوڑا سمود بنانا ہے اسے تو کیا کریں گے ایک کریم ڈالی ہے اس کے اندر ہاں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کریم سے جو اس میں کیلوریز ہیں وہ بڑھ جائیں گی تو بالکل ٹھیک بات ہے آپ کریم نہ ڈالیں اس کے اندر دودھ ڈالیں گے تو پھٹ جائے گا ویسے کریم بھی ڈال کے اگر بہت پکاتے رہیں گے تو جو سمود ٹیکشور آپ دیکھ رہے وہ نہیں آئے گا اس لئے کریم اگر ڈالنی ہو تو بس اس کو لاسٹ میں ڈالیں تب ڈالیں جیسے ہی آپ نے اس پروس نہ ہو سوپ گرم کریم ڈالی لاسٹ مکس کیا بند کیا اور گرما گرم سوپ کو پروس تھوڑا سا سوپ گاڑا ہو جائے بس اور پھر یہ سوپ پلیٹ لے لیں بڑی لے لیے یہ بچوں کو بہت پسند آتے ہیں یہ بڑیٹ کروٹون اچھا یہ جو سوپ ہے اسے ہم نے تیار کر لیا لیکن ابھی بھی جو کنسسٹنسی ہے وہ کافی پتلی ہے تو اس کا مطلب ہے پانی تھوڑا زیادہ ہو گیا لیکن اب کونٹیٹی بھی کم نہیں کرنی ہے لیکن اسے گاڑا بھی کرنا ہے پہلے چاوال یاالو تو کچھ ڈالا نہیں تھا تو ایک کام کر سکتے ہیں تھوڑی سی چیٹنگ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو ویسے یہ جو بک کے اندر ریسیپی اس میں یہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ الگ سے بتا رہا ہوں یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں سب چیزیں یہ کیا کیا میں نے تھوڑا کون سٹارچ پانی کے اندر گھول کے اس کے اندر ڈالا اور اب اسے کر دیا مکس اسے کیا ہوا یہ دیکھئے سوپ جو ہے پہلے سے کتنا گاڑا ہو گیا ٹومیٹو جو ہے اس کا مزہ ہی کچھ اپنا ہوتا ہے تو لیجئے یہ جو سوپ ہے تیار اور اس میں کچھ کریم تو اس کی آنچ کریں دھیمیں اور اس میں ڈالتے ہیں فریش کریم اور فریش کریم ڈال کے اسے کر دیتے ہیں مکس اور یہ دیکھئے اس کی کنسسٹنسی ٹیکچر کلر کتنا بڑیا ہو گیا آنچ کریں بند سوپ پلیٹ اور یہ سوپ ہونا چاہیے سب پائپنگ ہٹ تو پائپنگ ہٹ سوپ کے لیے یہ دیکھئے یہ آہا خوشبو اتنی اچھی ہے سوپ کی اور یہ سوپ ہو گیا تیار اگر آپ چاہیں تو تھوڑا کریم فریش کریم بس تھوڑی سی اوپر سے گارنش کی طرح اس میں ڈالیں اور لیجے یہ ہو گیا سوپ تیار نکالی ایک سو دس روپے ایک فرسٹ ویڈ کے ریسٹران میں آج کل ایک سوپ بول اتنے کا ہی ملتا ہے اب سوچئے گھر میں اگر چار دوگ سوپ پی رہے ہیں تو چار سو چالیس روپے چلیے سستے سے سستہ پچھتر روپے بھی ہوا تو تین سو روپے کا سوپ آپ ریسٹران میں پے کر کے آ جاتے ہیں گھر میں کتنا سستہ ہے چلیے بنائیے ابھی سوپ کو